وَلَقَدْ اَرْسَلَّا نُوحًا لَا قَوْمِهِ اور ہم نے بھیجا روح کو اس کی قوم کی طرف اِنِّي لَكُمْ نَزِيرٌ مُبِين انہوں نے کہا میں تمہارے لیے کھلا خبردار کر دینے والا ہوں اللہ تعبدو اللہ اللہ کہ مت پوجو اللہ کے سوا کسی کو اِنِّي أَخَافُ وَالَيْكُمْ عَزَابَ يَوْمِنْ عَلِيمٌ مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دردناک دن کے عذاب کا فَقَالَ الْمَلَوْ لَذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ تو کہا اس کے قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی نفش اختیار کی مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشْرَمْ مِسْلَنَا ہم نہیں دیکھتے اے نوح آپ کو مگر اپنے ہی جیسا ایک انسان آپ کہاں سے اللہ کے رسول بن گئے کیسے رسول بن گئے کیسے اللہ نے چل لیا آپ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہیں وَمَا نَرَاكَا ہمارے اوپر کوئی فضیلت آپ کو حاصل ہے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بل نظن لکن قاذبین بلکہ ہمارا گمان تو یہی ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں قَالَ يَا قَوْمِ عَرَيْتُ مِنْ كُنْتُ عَلَا بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّ اب یہ جرہ اس صورت کے اندر بار بار یہ الفاظ آئیں گے ایک فطرت سلیمہ جو پہلے سے تھی اس کے بعد اللہ کی طرف سے وحی آگئی وہ گویا کہ اس کا شاہد ہے انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں ذرا غور کرو اگر میں پہلے سے بھی اپنی رب کی طرف سے بینا پڑ تھا تم جانتے ہو میں نے زندگی تمہارے مابین مزاری تھی تم بھی جانتے ہو کہ میں ایک شریف النفس انسان تھا میرا کردار میرا اخلاق تمہارے سامنے تھا میں بینا پڑ تھا میری فطرت بس نہیں ہوئی تھی سلیم تھی وَعَتَعَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ پھر اللہ نے مجھے رحمت بھی عطا فرما دی اپنے پاس سے یعنی جو وحی آئی ہے میرے پاس وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ اور وہ چیز وہ ہے جس کو تمہاری آنکھوں سے مخفی رکھا ہے اب میں کیا کروں فرشتہ میرے پاس تو آتا ہے وحی میرے پاس آتی ہے یہ چیز جو ہے میرے تو تجربے میں ہے بائی پرسنل ایکسپیرینس لیکن یہ ہے کہ تم سے یہ چھپا کر رکھی گئی ہے بہرحال ہم زبردستی چپکا نہیں سکتے اپنی یہ بات آپ لوگوں کو اگر آپ کو پسند نہیں ہے اگر بیدار ہیں تو یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم زبردستی آپ کو ان باتوں کا قائل کر دیں اور یہ باتیں لازمان آپ پر تھوپ دیں وَيَا قَوْمِ لَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالَ اور میری قوم کے لوگوں دیکھو میں تم سے کوئی کوئی اجنت نہیں مانتا مال طلب نہیں کرتا کوئی تاوان تم پر نہیں ڈالا ہے اِنْ اَجْدِيَا اِلَّا عَلَى اللَّهِ نہیں ہے میرا عجر مگر اللہ کے ذمہ وَمَا آنَا بِطَارِدِ اللَّذِينَ آمَلُ اور جن کو تم کہہ رہے ہو یہ گھٹیا لوگ ہیں کمیکاری لوگ ہیں کمین لوگ ہیں میں ان کو اپنے پاس سے دھدکار نہیں سکتا میں یہاں سے خدیر نہیں سکتا ان کو میں نہیں ہوں خدیرنے والا ان کو اپنے پاس سے اِنَّهُمْ مُلَاقُونَ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ضرور جہل میں اور جہالت میں مبتلا ہو گئے ہو وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْسُرُونِ مِنَ اللَّهِ اِنْتَلَتُهُمْ اور میری قوم کے لوگوں سوچو اگر میں ان اہلِ ایمان کو اپنے ہاں سے ہانک دوں یہاں سے بھگا دوں یہاں سے دھدکار دوں تو کون مدد کرے گا میری اللہ کے مقابلے میں یہ اللہ کے ماننے والے اللہ کے چاہنے والے اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ سے دعائیں مانگنے والے اللہ کے روحِ انور کے یہ طالب ہیں اس کی ندہ جو ہیں فَلَا تَفَقْرُونَ تو کیا تم نصیت اخذ نہیں کرتے وَلَا قُلُ لَكُمْ اِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ وہی بات جو حضور سے ہم پڑھ چکے ہیں پہلے اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں میں نے کب کہا ہے کہ میرا اختیار ہے اللہ کے خزانوں پر وَلَا عَلَمُ الْغَيْبِ نہ میں غیب قائم رکھتا ہوں وَلَا قُلُوا اِنِّ مَلَكُ نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں وَلَا قُلُوا لِلَّذِينَ تَزْدَرِي عَيُدُكُمْ اور نہ میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھ رہی ہیں تم حقارت کے ساتھ دیکھ رہے ہو لَنْ يُوتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرَا میں تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا کیا پتا تو مندادہ بھی نہ کر سکو کیا مقاماتِ بلند اللہ ان کو عطا کرے گا جنت میں یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فَرَوْحٌ وَلَيْحَانٌ وَجَنَّتُ الْعِيمُ سے جو ہیں وہ مشرف ہوں گے لَا قُلُوا لِلَّذِينَ تَزْدَرِي عَيُدُكُمْ لَا يُوتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرَا جو کچھ ان کے جیوں میں ہیں دلوں میں اللہ خوب جانتا ہے کس کے دل میں کتنا خلوص ہے کتنی محبت اللہ کے ساتھ کتنی شوق ہے کتنا شوق ہے اللہ سے ملاقات کا تو یہ اللہ جانتا ہے اِنِّ اِذَلَّا مِنَ الظَّالِبِينَ اگر میں تمہارے ان تانوں سے تنگ آ کر میں ان کو اپنے پاس سے اٹھا دوں بھگا دوں تو پھر یہ کہ میں تو خود ظالموں میں سے ہو جاؤں گا قَالُوا يَا نُوح انہوں نے کہا اے نُوح قَدْ جَادَلْتَنَا تم نے ہم سے خوب جھگڑا کیا فَاقْسَرْتَ جِدَالَنَا اور بہت جھگڑا کر لیا تم نے یعنی یہ کہ جب وہ بلکل ان تمام باتوں کے جواب میں خاموش ہونے پر مجبور ہو گئے باقول بات ہے جو جواب دیا جا رہا ہے ان کے پاس اب کوئی جواب نہیں ہے اس کا فَاتِنَا بِمَا تَعْجِنَا اِن كُلْتَ بِنَ السَّوَادِقِينَ اب آخری بات وہی زد اور ہٹ درمی کی تو پھر لے آؤ جس چیز کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو اگر تم سچے ہو وہ عذاب لے آؤ اب ہم جو ہے ہمارے کان پڑ گئے ہیں تمہارے یہ وات سنتے سنتے اور تم سے یہ مذاکرہ اور مجادلہ اور مناظرہ جو ہے مدین ہم جاری نہیں رکھنا چاہتے قَالَ اِنَّمَا يَاتِكُمْ بِهِلَّا انشاءہ انہوں نے فرمایا کہ وہ تو اللہ لے آئے گا وہ عذاب تمہارے اوپر اگر وہ چاہے گا اِنَّمَا يَاتِكُمْ بِهِلَّا وہ لائے گا تمہارے اوپر اللہ انشاءہ اگر وہ چاہے گا وَمَانْ تُمِ مَوْجِزِين اور پھر تم اس کو تھکا نہیں سکو گے بھاگ کر یعنی تم اسے ہرا نہیں سکو گے تم اس سے بچ کر بھاگ نہیں سکو گے وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُسْحِ اِنْ اَرَقْتُ عَنْ أَنْسَحَلَكُمْ اور میری نصیحت میرا خلوص میری خیرخواہی تمہارے حق میں کچھ مفید نہیں ہو سکتی خواہ میں کتنا ہی تمہارا ناسے ہوں کتنا ہی تمہارے جات مخلص ہوں نصیحت کر رہا ہوں خیرخواہ ہوں اِنْ قَانَ اللَّهُ يُرِيدُ عَيُوِيَكُمْ اگر اللہ ہی فیصلہ کر چکا ہو کہ وہ تمہاری گمراہی کے اوپر اس کی مہر سبت ہو چکی ہو اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے تو میری یہ سارا اخلاص اور خلوص اور دعوت اور نصیحت اور خیرخواہی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا خواہ رب وکم وہ تمہارا رب ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرح تم لوٹا دیے جاؤ گے اَمْ يَقُونُونَ افْتَرَح کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے اب یہاں درمیان میں حضرت نوح علیہ السلام کی بات چل رہی اور آگے بھی چلے گی لیکن درمیان میں ایک جملہ معترضہ ہے یہ ساری باتیں ہیں نبی جو آپ کو ہم وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں یہ ساری جو گفتو شنید ہوئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے اور ان کی قوم کے درمیان آپ کو کیسے معلوم ہوئی آپ نے گھڑ لی ہے آپ کو کوئی فکشن ہے کوئی سٹوری ہے کیا ہے نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہہ دیجئے اگر میں نے یہ گھڑی ہوں یہ چیزیں فعلی یا اجرامی تو پھر یہ میرا جرم ہوگا اس کا وعبال مجھ پر آئے گا وَعَنَا بَرِيُّن مِمَّا تُجْرِبُون ورنہ پھر یہ ہے کہ جو جرم تم کر رہے ہو جھٹلا رہے ہو تو میں اس سے بری ہوں وَأُوْحِيَا إِلَىٰ نُوحِن اور وحی کر دیا گیا نوح کے جانب اَنَّهُ لَنْ يُبْنَا مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَن اب کوئی اور شخص ایبان نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے سوائے ان کے جو ایمان لائے چکے ہیں فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُون سو اب جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ اس پر افسوس نہ کرے اور غمگین نہ ہوں وَسْنَعِ الْفُرْقِ بِآَيُنِنَا وَوَحِيَنَا اور اب آپ کشتی تیار کیجئے کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے یعنی ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے انسٹرکشنز کے مطابق وَوَحِيَنَا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر سٹیپ پر ان کو وحی آ رہی ہے اور کہ استعا کرو اتنی لمبی بناو ایسی لکنے کے تیار کرو بِآَيُنِنَا وَوَحِيَنَا ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہی انسٹرکشنز کے مطابق وَحِي کے مطابق وَلَا تُخَاتِبْنِي فِي الَّذِينَ الظَّلَمُ اب دیکھنا جو ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا مجھ سے دعا نہ کرنا مجھ سے بات نہ کرنا کہ فلاں جو ہے یہ میرا عزیز ہے اور فلاں میرا رشتے دار ہے اب جو بھی ظالم ہیں اس کے بارے میں تمہاری طرف سے کوئی نرم بات نہ آئے اِنَّهُم غرقون اب یہ سب کے سب غرق کیا جائیں گے وَيَسْنَوْ الْفُلْك اب وہ نقشہ دیکھئے آپ چشم تصور سے خشکی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام آس پاس سمندر کئی ہے ہی نہیں اور وہ کشتی بنا رہے ہیں وَيَسْنَوْ الْفُلْك اور وہ بنا رہے ہیں کشتی وَكُلَّمَا بَرَّا عَلَيْهِ مَلَعُمْ مِن قَوْمِ سَخِرُ مِنْهُ جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تھے وہ بضاق اڑھاتے تھے کہ معلوم ہوتا اب تک تو ہم سمجھتے تھے کہ بہرحال یہ کچھ شاد بات بنا رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے کیا کر رہا ہے اب تو معلوم ہوتا بلکل عمت ماری گئی اب کوئی جو ہے غوش ٹھکانی نہیں رہی ہے تو وہ ہنسلے تھے سَخِرُوا مِنْهُ قَالَا اِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا اَتْنَسْخَرُوا مِنْكُمْ کَمَاتْسْخَرُونَ حضرت نوح فرماتے تھے کہ تم اگر ہم سے تمسخر کر رہے ہو مزاق اڑا رہے ہو تو وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ ہم تمہارا مزاق اڑائیں گے جیسے کہ تم مزاق اڑا رہے ہو ہمارا فَصَوْفَتْ عَلَمُونَ مَنْ يَاتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ تو تم ان قریب جان لوگے کہ کون ہیں وہ جن پر کے عذاب آتا ہے جو ان کو رسوہ کر دے گا وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور اس پر اترے گا وہ عذاب کے جو قائم رہنے والا ہے اور ڈائمی ہے حَتَّى اِذَا جَا عَمُرُنَا وَفَارَتْ تَنْنُورِ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور جوش مارا تن نور نہیں اب یہ جو ہے جہاں تک اس کا جیوگرائفیکل یا جیولوجیکل جو بھی اس کا پس منظر ہے اس کے زمن میں ایج جیولز نے جو بات کہی ہے وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس کا کہنا یہ ہے کہ بیریٹرینین کا جو اس کی سطح وہ بہت بلنگ تھی اور ساحل کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے جو مشرقی ساحل ہے اس کا جو شام کا اور فلسطین کا تو یہاں پر جو ہے وہ اوچے پہاڑ تھے جیسے کراچی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کراچی کے بعض علاقے جو ہیں وہ سطح سمندر سے نیچے ہیں لیکن ساحل کے ساتھ ساتھ اونچہ علاقہ ایسا ہے جو سمندر کو روکے ہوئے اگر کسی جگہ پر ایسا ہو تو اگر کہیں کوئی ایک سراخ بھی ہو جائے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بڑے بند میں سراخ ہو جائے اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کہیں تربیلہ ڈیم میں یا کہیں کوئی اور اس طریقے کی بات ہو جائے تو پھر جو تباہی آئے گی اس کا آپ اندازہ کر لیجئے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ سیلاب جو آیا ہے تو میڈیٹرینین میں وہ جو اس کا ساحلی علاقہ تھا اس میں سے کہیں وہ راستہ نکلا ہے پانی کا اور پھر سمندر آیا ہے اور وہ سمندر جو ہے پورے میڈلیس کے علاقے کے اوپر جو ہے اس کے اوپر وہ پانی سمندر کی شکل بن گیا ہے یہ ہے ان کی تعویل اس لیے کہ تاریخی طور پر اور طبقات العرض کا جو علم ہے وہ بتاتا ہے کہ اس پورے علاقے میں ایک بہت بڑے وسیع پیمانے پر فلڈ کے آثار موجود ہیں وہ آثار جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس پورے علاقے کے اندر وہ فلڈ آیا تھا اور اس کی یہ توجیح ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں بارالل اس میں تین چیزیں ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ کسی ایک جگہ سے کوئی تلور ہو سکتا ہے کہ کوئی سراخ جو ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے جو بند ہیں ان میں بعض وقت صرف جو چوہوں کے بل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے سراخ ہو جاتے ہیں نہروں کے کناروں میں جو بند ٹوٹتا ہے نہر کا تو کہیں کوئی چوہوں نے کوئی سراخ کیا ہوتا اس مدر پانی بینا شروع ہوا اور نہر ٹوٹ گئی اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کسی تنور کے اندر سے پہلی مرتبہ پانی نکلا ہو پھر یہ کہ زمین کے بھی اللہ تعالی نے جو ہے وہ کھول دیے سوتے اور آسمان سے بھی پانی برسا تو یہ پانی جو ہے زمین کا اور آسمان کا پھر مل گیا اور اس طریقے سے وہ عظیم جو ہے سیلاب آیا جس سے کہ وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی اور وہ کشتی جو ہے وہ بہت عرصے تک تیرتی رہی اس سمندر کے اوپر اور پھر ہوتی ہوئی وہ کوہِ ارارات میں اس کی جو ایک چوٹی ہے جودی اس پر جاتے ہیں واللہ عالم ابھی اس پر مزید ضرورت ہے اصل میں کام کرنے کی ویسے یہ خبریں بھی ہیں کہ بعض اقار کوئی کشتی نماتیز دیکھی گئی ہے یہ علاقہ جو ہے اصل میں کہ جو جہاں پہ ترکی کی سرحد ملتی ہے روس کے ساتھ ادھر وہ آذربائی جان وغیرہ کا علاقہ ہے ادھر پھر یہ ترکی ہے اوپر روس کا علاقہ جو ہے تو اس میں ادھر سے راستہ جو ہے بہت دشوار گزار ہے چڑھ لی سکتے روس کی طرف سے راستہ ہے اس کی چوٹیوں پر بعض پائلٹس نے کہیں دیکھا ہے اور خبر دی ہے کہ کوئی بہت بڑی کشتی قسم کی شئے جو ہے وہ کسی چوٹی کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور قرآن مجید کیونکہ بار بار کہتا ہے کہ ہم اسے برقرار رکھیں گے ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بن کر ظاہر ہوگی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کشتی اب بھی وہاں پر موجود ہے اور انسان جو ہے اس تک رسائی حاصل کرے گا وفارت تنور حتی اذا جاہاں مرنا وفارت تنور جب ہمارا حکم آ پہنچا اور چوش وارت تنور نے اُبر پڑا تنور قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اسنین تو ہم نے کہا اے نوح اپنی اس کشتی میں تمام حیوانات کا ایک ایک جوڑا رکھ لو وہ احلکہ اور اپنے گھر والوں کو بھی اپنے گھر والے اہل وعیال کو سوائے آپ کے اہل وعیال میں سے وہ کے جن کے بارے میں پہلے حکم گدر چکا ہے یہ حضرت نوح کے خاندان میں سے ایک ان کی بیوی اور اسی بیوی کا بیٹا یام تین بیٹے ان کے ساتھ بچے ہیں جو اہل ایمان تھے سام سام اور یاک سام کی اولاد ہے وہ جو دیتے تمام ہمیں ابھی ملکشہ دیکھا ہے حضرت ابراہیم بھی سامی ہیں اور یہ قوم عاد بھی سامی قوم سمود بھی سامی یہ سیمیٹک ریسز کہلاتی ہے لیکن یہ کہ حضرت حام کی اولاد اب وہ استثیر میں نہیں جا سکتا اور حضرت یافس کی اولاد یہ اور دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہو یہ جو نیچے کی طرف اتنے ہیں یہ حضرت اسام کی نسل ہے چوتھا بیٹا ان کا تھا یام یا اس کا ایک خطاب اور بھی تھا کنعان اور اس کی جو ماں تھی تو یہ مشرک تھے اور یہ اہل ایمان کے ساتھ شریک نہیں تھے لہذا یہ کشتی میں شامل نہیں ہوئے تو آپ اب لکھ لیجے سوار کرا لیجے اپنی کشتی میں من کلین زوجین اسنین ہر نو کا ایک ایک جوڑا ہر تمام حیوانات میں سے وَأَحْلَقَا اور اپنے گھرواڑوں کو إِلَّا مَنْ سَبَقَا لَيْنْ قَال مگر سوائے اس کے جن کے اوپر پہلے سے حکم ہو چکا ہے وَمَنْ آمَنْ اور باقی جتنے بھی اہل ایمان آپ کے ہیں ان سب کو بھی سوار کر لیجے وَمَا أَمَنْ مَاهُ إِلَّا قَلِيل اور نہیں ایمان لائے تھے ان کے ساتھ مگر بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر قلیل جو ہے انگریزی میں اے لٹل اور دی لٹل ان دونوں میں جو فرق ہے یہاں قلیل جو ہے دی لٹل کے معنی میں آیا ہے کہ بالکل نہ ہونے کے برابر وَقَالَرْقَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِحَا وَبُرْسَاهَا رضی نور نے فرمایا اب سوار ہو جاؤ اس میں اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا لگنر انداز ہونا بھی اللہ ہی اس کو چلائے گا بھی جب تک یہ پانی میں تیرتی رہے گی اور اللہ ہی کے حکم سے یہ لگنر انداز ہوگی جہاں بھی اللہ کی مشیعت ہوگی کہ یہ لگنر انداز ہو جائے اِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمِ يَقِينًا مِنَا رَبْ غَفُورُ الرَّحِيمِ اب وہ کشتی چل رہی تھی ان کو لے کر موجوں میں اور موجیں پہاڑ پہاڑ جیسی موجیں وَنَادَا نُوحًا ابنَهُ اور نُوح نے پکارا اپنے بیٹے کو اسی کو یام کو یا کنعان کو وَقَانَ فِي مَعَذِلِن اور وہ ایک کنارے کی طرف تھا یا بنیہ کب معانا اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ وَلَا تَقُنُوا عَالْكَافِرِينَ اور کافروں کا ساتھ نہ دو کافروں کے ساتھ نہ رہو بلکہ ہماری کشتی میں آ جاؤ قَالَ سَعَوِي لَا جَبَلِي يَعْسِمُنِي مِنَ الْمَا اس نے کہا نہیں نہیں میں ابھی اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا میں وہاں پہنچ جاؤں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا قَالَ اللَّا عَاسُمَ الْيَوْمَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ اِلَّا مَ الرَّحِيمِ حضرت انو نے فرمایا اور وہ بیٹا جو ہے ان کے نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا وَقِيلَ يَا عَرْضُ بْلَعِي بَا اور کہہ دیا گیا اے زمین اپنے پانی کو نگل جاؤ واپس پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے کتنا وقت لگا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ آخر ایکار جو شکل بنی ہے کہ زمین کے اندر پانی جذب ہو گیا جو زمین سے آیا تھا وَيَا سَمَا أَقْلِعِ اور اے آسمان تو بھی اب تھم جا جو بھی بارش آنی تھی جو اس دفان کے لیے اس کو بھی اختتام کا حکم ہو گیا وَغِيزَ الْمَا اور پانی سکھا دیا گیا وَقُضِ الْأَمْرِ اور فیصلہ چکا دیا گیا وَسْتَوَتْ عَلَلْجُودِي اور وہ کشتی جو ہے جودی پہاڑ کے اوپر جا کر رک گئی وَقِيلَ بَعْدًا لِلْقَوْبِ الظَّالِمِينَ اور کہہ دیا گیا حلاکت اور دوری ہے اس قوم کے لیے کہ جو ظالم تھی یعنی اب اس کا نصیب منصیہ ہو گئی اب اس کا نام و نشان موجود نہ رہا وَنَادَ نُوْحُ الْرَبَّهُ اور پکارا نُوْنِ اَبْدِ رَبْكُوْ فَقَادَ رَبِّ إِنَّ بْنِي مِنْ اَحْلِی انہیں کہا پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور تیرا وعدہ تھا میرے اہل کو بچا لے گا وَإِنَّ وَادَكَ الْحَقُ سب سے عادل حاکم ہے اللہ نے جواب دیا ہے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے انہو عمل غیر صالح اس کے عمال اس کا کردار اس کے عقائد اس کے نظریات غیر صالح ہیں فلا تسأل ما لیس لکبی علم تو اب مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے اینی اعیزک ان تکون من الجاہلین اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ بن جاؤ یہاں وہ یاد کر لیجئے سورہ نعام کی آیت 35 اس میں حضور سے کہا گیا تھا فلا تکونن من الجاہلین میں نے اس وقت بھی نوٹ کرا دیا تھا کہ یہ سخترین الفاظ یا حضور سے فرمائے گئے ہیں سورہ نعام میں اور یہاں یہاں پر سورہ حود میں یہ آئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے اینی اعیزک ان تکون من الجاہلین سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قائدہ دیا گیا ہے سورہ نور میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سالے لوگوں کے لیے بیویاں بھی دیکھ دیتا ہے اور جو خبیصات للخبیصین والخبیصون للخبیصات والطیبات للطیبین والطیبین للطیبات تو یہ چیزیں جو ہے اس کے خلاف جاتا ہے اس لیے یہ کہ صرف مشرک ہونے کی حد تک کہ یہ مشرک تھے ماں بیٹا اس لیے جو کٹے رہے تو اسی پر اہل سنت کا یو ماں ہے حضرت نور نے ارس کیا پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کے لیے کہ میرے پاس کو علم نہیں ہے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اور اگر تُو نے مجھے معاف نہ فرما دیا اور رحم نہ فرمایا اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو میں تو ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں قِيلَ يَا نُوحِ بِسَلَامِ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ ہم نے کہا نُوح اب اترو اس کشتی سے اترو بِسَلَامِ مِنَّا ہماری طرف سے سلام تھی کے ساتھ وَبَرَكَاتٍ اور برکتوں کے ساتھ عَلَيْكَ جو تم پر بھی ہوں گی وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّمْعَك اور ان امتوں پر بھی ہماری یہ برکات ہوں گی کہ جو ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے نسل سے وجود میں آئیں گی جو تمہارے ساتھ ہیں تو گویا کہ نسل انسانی بعد میں عام خیال یہی ہے کہ حضرت نُوح علیہ السلام کے تین بیٹوں ہی سے چلی ہے باقی اگر کچھ لوگ تھے بھی ان کے ساتھ تو وہ ایسے تھے جن کی کوئی نسل آگے نہیں چلی ہے بلکہ یہ دنیا کی جو نسلیں اس وقت دنیا میں ہیں نوع انسانی وہ ایہ حضرت یافس حضرت حام اور حضرت سام کے نسل ہی سے ہیں یہ خیال ہے واللہ عالم یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا بیسے میرا اپنا رجحان بھی اسی طرف ہے حضرت یافس کی اولاد جو ہے یہ جو پہاڑی علاقہ ہے جیسا کہ ابھی آپ نے نقشے میں دیکھا تھا اس سے اوپر جو ہے یہ سنٹرل ایشیا کے پہاڑ ہے اس پہاڑ کو کروس کیا انہوں نے اور وہ جو پھر میدانی علاقہ ہے روس کا اور اس کے طرف سے ہوتے 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 سیرائے گوبی سے ہوتے ہوئے چین کا تو حضرت یافس کی اولاد ادھر پھیل گئی ہے یورپ سے لے کر اور چائنہ تک یہ سب یافس کی نسلیں حضرت حام کی اولاد مشرق اور مغرب میں چلی گئی اسی پہاڑی سلسلے کے دامن میں ہوتی ہوئی ایک شاکھ ان کی ایران ہوتے ہوئے بھارت چلی گئی انڈیا چلی گئی سندھ اور ہندھ اور ایک شاکھ جو ہے سینائی پہ انسلہ کروس کر کے یہ سوڈان اور مصر چلی گئی یہ ہے حضرت حام کی نسل میں سے یہ عام طور پر جو ہمارے پرانے ماہرین انساب ہیں ان کا کہنا یہ ہے انہی میں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ یورپین ہیں جو کہ انڈو ایرانین جو کہلاتے ہیں ایرینز تو یہ ایرینز جو ہیں یہ سب حضرت حام کی اولاد میں سے معلوم ہوتے ہیں ان میں سے گریکز بھی ہیں اور ان میں رومنز بھی ہیں اور ان میں جرمنز بھی ہیں باقی جو ہیں یہ رسلے جو ہیں یہ انگلو سیکسنز یہ ہیں حضرت یافسی کے نسل سے جو اوپر سے جا کر اور یہ سکینڈینیوین کنٹریز سے ہو کر پھر نیچے اترے ہیں یورپ کی طرف تو یہ جو نورڈرنرز کہہ لاتے ہیں نورڈک ریسز شمالی اقوام جو ہے انگلو سیکسنز ان میں سے ہیں لیکن جو مشرقی یورپ کی یہ اقوام ہیں یہ اصل میں یہ بھی آریائی نسل جو ہے حضرت حام کی نسل میں سے واللہ عالم تو یہاں وہ الفاظ آ گئے تھے اور کچھ اور قومیں بھی ہوں گی فرقے ہوں گے جنہیں ہم کچھ سامان دیں گے دنیا کا اور پھر ان کے اوپر ہماری طرف سے ایک بڑا زبردست عذاب آئے گا جیسے کہ پھر قوم حود پر اور قوم سالے پر آیا ہے تِلْكَ بِنَ اَمْبَائِ الْغَيْبِ نُوحِحَا اِلَيْكَ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو وحی کر رہے ہیں ہم آپ کی جانب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا كُنْتَ تَعْلَبُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَا اور نہیں جانتے تھے آپ ان کو نہ آپ نہ آپ کی قوم ان سے واقف تھی من قبل لہذا اس سے پہلے فَسْبِل تو اے نبی صبر کیجئے اِنَّ الْعَاقِبَةَ الْمُتَّقِیبِ یقیناً آخری انجام جو ہے وہ بھلا ہوگا اہلِ تقویٰی کا اِنَّ اَخْيَانَ وِكْيَانِ اللَّهِ اِنَّ اَخْيَانَ وِكْيَانِ اللَّهِ اَسَا تے سُونا یار وِكْيَانَ اِنَّ اَخْيَانَ وِكْيَانِ اللَّهِ اَسَا تے سُونا یار وِكْيَانَ اِنَّ اَخْيَانَ اَخْيَانَ